اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ٹیٹس اینڈ نیڈلز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو لیس کے ساتھ چائنیز کولر بنانے کا ایک بہت ہی آسان طریقہ بتاؤں گی یہ نیک ڈیزائن پہنا ہوا بہت پیارا لگتا ہے اور آج کل کافی زیادہ ٹرنڈ میں بھی ہے نیک ڈیزائن بنانے کے لیے میں یہاں پہ یہ فلارس فیلی زگزگ لیس یوز کر رہی ہوں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے ٹراؤزر کے فیبری کی ایک پٹی کٹ کی ہے جس کی لمبائی میرے پاس تقریباً فورٹی انچیز ہے اس پٹی کو میں نے ڈبل فولڈ کیا ہے اور کھول کے اس طریقے سے آپ کو میرے کر کے دکھاتی ہوں کھولنے کے بعد اس کی چڑائی میرے پاس تقریباً ساڑھے تین سے پونے چار انچ ہے اس پٹی کو میں نے سینٹر سے فولڈ کر کے اچھے طریقے سے پریس کر لیا تھا اور پریس کرنے کے بعد اس کی ٹوٹل چڑائی یہاں پہ تقریباً ڈیر سے پونے دو انچ ہوگی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ نے بھی تقریباً ڈیر سے پونے دو انچ ہوڑی پٹی ہی تیار کرنی ہے دوسری طرف میں نے یہاں پہ ٹکن کی ایک پٹی کٹ کی ہے اس کی لمبائی بھی میں نے یہاں پہ تقریباً فورٹی انچیز ہی لی ہے جتنی ہم نے فیبرک والی پٹی کی لمبائی لی ہے ٹکن کی لمبائی بھی آپ نے اتنی ہی رکھنی ہے اور اس کی چوڑائی جو ہے وہ میں نے یہاں پہ تقریباً سوائنچ رکھی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اب ہم نے فیبرک والی پٹی کو کھول لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے جو ڈبل فولڈ پہ نے کیوی تھی آپ نے اس پٹی کو اس طریقے سے کھول لینا ہے اور جو سینٹر میں آپ کو کریس نظر آ رہی ہے بلکل اس کے ساتھ رکھ کے ہم نے اس ٹکن والی پٹی کو رکھنا ہے یہ دیکھیں اور یہاں پہ اس کو اچھے طریقے سے پریس کر کے چپکا لینا ہے پریس کرنے کے بعد ہم نے اوپر والی فیبرک کو دوبارہ سا اس طریقے سے فولڈ کر کے اچھے طریقے سے پریس کر لینا ہے یہ دیکھیں پوری پٹی کو آپ نے اسی طریقے سے پریس کر کے تیار کرنا ہے تو اب یہ ٹکن والی پٹی ہماری یہاں پہ تیار ہو گئی ہے یہ آپ کو کھول کر دکھاتی ہوں اس طریقے سے ٹکن کو ہم نے اندر کی طرف چپکا دیا ہے اب اس پٹی کے اوپر ہم نے پہلے لیس کو اٹیچ کرنا ہے تو پٹی کی سیدھی سائیڈ پہ میں اس طریقے سے لیس کو سٹچ کروں گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیس کی جو فلارس والی سائیڈ ہے اس کا رخ میں نے پٹی کی بند سائیڈ کی طرف رکھا ہے اور اس طرف پٹی کی اوپن والی سائیڈ ہے لیس کا رخ آپ اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ میں لیس کے بالکل کنارے کنارے پہ سلائی لگاؤں گی یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیس کو میں نے پٹی کی بند والی سائیڈ سے بلکل ملا کے رکھا ہے اور اس طریقے سے دوسرے سائیڈ پہ ہمارے پاس تقریباً ہاف انچ کا مارجن بچ جائے گا جو کہ ہمارا سلائی میں کور ہو جائے گا تو اس طریقے سے پوری لیس کو میں نے پٹی کے اوپر سٹچ کر دی ہے اب ہم نے اس پٹی کو ہاف کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہاف میں ہم اس کو فولڈ کر لیں گے اور یہاں پہ اس کے سینٹر میں ہم ایک نشان لگا لیں گے ایک نشان میں پٹی کی سیدھی سائیڈ پہ لگا رہی ہوں اور اسی طریقے سے کھول کے اندر والی سائیڈ پہ بھی آپ نے ایک نشان لگا لینا ہے بلکل سینٹر میں اس طریقے سے ٹھیک ہے سینٹر میں ایک نشان لگا لینا ہے اب ہم نے اس سینٹر سے تین انچ کا نشان ایک طرف لگانا ہے اور تین انچ کا نشان ہی ہم دوسری طرف لگائیں گے مطلب کہ ہمارے نیک کی ٹوٹل چھوڑائی چھینج ہو جائے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے جو تین انچ کا ہم نے ایک نشان لگایا ہے وہاں سے اس طریقے سے اس کو پکڑ کے فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں اس پٹی کو ہم نے تین انچ والے نشان سے اس طریقے سے فولڈ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے پریس کر دینا ہے اب پٹی کو آپ نے سینٹر سے اس طریقے سے فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں اور دوسری سائٹ سے بھی ہم نے سیم اسی طریقے سے اس کو اتنا ہی فولڈ کرنا ہے جتنا ہم نے پہلی والی سائٹ سے اس کو فولڈ کیا تھا یہ دیکھیں بلکل اس کے ساتھ ملا کے رکھنا ہے تاکہ دونوں طرف سے ایک جیسی شیپ بنیں اب یہاں سے اس کو ہم اچھے طریقے سے پریس کر لیں گے اچھے طریقے سے آپ نے اس کی کریس بنا لینا ہے تو پریس کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کی شیپ آئے گی سینٹر میں ہم نے ایک نشان لگایا تھا اور تین تین انچ پہ دونوں طرف ہم نے نشان لگا کے اس کو اس طریقے سے فولڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو پریس کر لیا تھا اور اس کی اس طرح سے شیپ بنا لی تھی اب میں اس کو دوبارہ ایک دفعہ اچھے طریقے سے پریس کر لوں گی یہ دیکھیں اچھے سے میں نے اس کو پریس کر لیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے سلائی کے نیچے سے ہم نے اس کو میر کرنا ہے اور یہاں پہ تقریباً ساڑھے سات انچ کے گیپ پہ اب اس پٹی کو ہم وی کی شیپ دیں گے تو ساڑھے سات انچ کے نشان تک آپ نے پٹی کو کھینچ کے اس طریقے سے وی کی شیپ دیتے ہوئے پریس کرنا ہے اور نیچے والی پٹی کو آپ نے بلکل سیدھا رکھ کے پریس کرنا ہے یہ دیکھیں دو سے تین دفعہ اسی طریقے سے آپ نے ساڑھے سات انچ تک اس کو وی کی شیپ دیتے ہوئے پریس کرنا ہے اور نیچے سے آپ نے بلکل سیدھا رکھ کے پٹی کو پریس کرنا ہے تو پریس کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پٹی کی کچھ اس طرح سے شیپ آئے گی یہ دیکھیں نیچے سے آپ نے اس کو ملا کے رکھنا ہے اب نیچے سے میں نے اس کو تھوڑا سا اوور لیپ میں رکھنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے تو میں یہاں سے اس کو میر کر لیتی ہوں دونوں سائڈوں پہ ہاف انچ سلائی کا مارجن چھوڑ کے اندر سے جو پٹی کی چھوڑائی ہے وہ تقریباً سوا دو انچ مجھے تیار چاہیے سائڈوں کا جو مارجن ہے وہ ہمارا سلائی کا مارجن ہے اس کو ہم نے میر نہیں کرنا اب یہاں ہم شرٹ پہ نشان لگائیں گے تو اوپر سے نیک کی چھوڑائی میں تقریباً تین انچ رکھ رہی ہوں یہ دبل فولڈ میں ہے کھول کے یہاں پہ چھے انچ ہو جائے گی اور اس طریقے سے ترچہ میر کرتے ہوئے نیک کی لمبائی میں تقریباً ساڑھے سات انچ پہ نشان لگا رہی ہوں اب بالکل سیدھا میر کریں گے اور یہاں پہ نیک کی ٹوٹل لیندھ کے لیے میں ساڑھے پندرہ انچ پہ ایک نشان لگا رہی ہوں اب ہم نے چھوڑائی کے لیے نشان لگانا ہے کہ پٹی کی چھوڑائی ہم نے کتنی رکھنی ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے میر کر کے دکھایا تھا کہ میں یہاں پہ صرف لیس سے لیس تک کا پارٹی کاؤنٹ کر رہی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو اس کی ٹوٹل چھوڑائی یہاں پہ میرے پاس تقریباً سوا دو انچ ہے اس کو میں اس طریقے سے فول کر کے ہاف کرلوں گی تو پٹی کی یہاں پہ جو میں نے چھوڑائی رکھنی ہے بند کر کے وہ تقریباً ایک انچ اور ایک پوائنٹ رکھنی ہے تو میں ایک انچ اور ایک پوائنٹ پہ اس طریقے سے نشان لگا رہی ہوں کھولنے کے بعد یہ سوا دو انچ ہی تیار ہو جائے گی اوپر بھی اسی طریقے سے ایک انچ اور ایک پوائنٹ پہ ہی آپ نے نشان لگانا ہے اب ان دونوں نشانوں کو آپ نے اس طریقے سے ملا دینا ہے یہ دیکھیں بلکل سیدھی لائن لگا کے اس طریقے سے ملا دینا ہے اور اوپر سے میں اس کو ہلکی سی وی شیپ دوں گی اوپر جو ہم نے چڑھائی کا نشان لگایا ہے اس سے ہم نے اس طریقے سے ملا کے اس کو وی کی شیپ دینی ہے اب یہاں پہ اس کو کٹنگ کرنے سے پہلے آپ نے ٹکن یوز کرنا ہے نیچے والے سائٹ پہ ہم اس طریقے سے چھوٹا سا ٹکن کا پیس یہاں پہ رکھ کے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے چپکا دینا ہے یہ ایک ٹپ ہے اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ کپڑے کی کٹنگ کریں گے تو کپڑا آپ کا کھولے گا نہیں نیک ڈیزائن بہت ہی نیڈ اور فینشنگ کے ساتھ تیار ہوگا تو اس طریقے سے ٹکن کے پیس کو میں نے یہاں پہ اچھے طریقے سے چپکا دیا اب میں نشان دوبارہ سے اوپر کی طرف بھی لگا لوں گی تاکہ آپ کو پروپر نظر آسکے اب کٹنگ آپ نے ان نشانوں کے اوپر نہیں کرنی یہ ہمارے سلائی کی نشان ہے کٹنگ ہم نے اس نشان سے آگے کی طرف تقریبا ہاف انچ کا گیپ چھوڑ کے کرنی ہے اور نیچے کی طرف اس طریقے سے ہم نے ایک چھوٹا سا وی بنانا ہے اوپر بھی ہم نے اسی طریقے سے ہاف انچ کا مارجن چھوڑ کے پھر کٹنگ کرنی ہے تو میں آپ کے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ہاف انچ کا مارجن چھوڑ کے پھر اس کی کٹنگ کر رہی ہوں یہاں تک ہم نے اس کی سیدھی سیدھی کٹنگ کر لی ہے اور نیچے سے ہم نے اس کا اس طریقے سے ایک وی بنانا ہے اس سے نیک کی بہت اچھی شیپ آتی ہے اب اس وی کو ہم اس طریقے سے ٹرن کر دیں گے اب میں آپ کو اس کی سیدھی سائٹ دکھاتی ہوں شرٹ کو آپ نے اس طریقے سے کھول لینا ہے اور یہ جو وی ہم نے کٹنگ کیا ہے اس کو آپ نے اندر کی طرف فولڈ کر دینا ہے یہاں پہ آپ اس کو فولڈ کر کے اچھے طریقے سے پریس کر لیں تو سب سے پہلے شرٹ کے فرنٹ اور بیک پارٹ کو شولڈر کی سلائی لگا کے اٹیچ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے شرٹ کی بیک سائیڈ کے اوپر میں نے فرنٹ سائیڈ کو رکھتی ہے اب ہم اس کی شولڈر والی سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں یہاں پہ پہلے شولڈر کی سلائی لگا رہی ہوں اس سلائی لگانے کے بعد یہاں سے آپ نے دھاگی کو کٹ نہیں کرنا بلکہ اسی طریقے سے ہی ہم دوسری سائٹ پہ بھی سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں تو شولڈر کے سلائی میں نے یہاں پہ لگا لی ہے اب آپ نے شرٹ کو اس طریقے سے سینٹر سے فولڈ کر لینا ہے اب ہم بیک گلے کی کٹنگ کریں گے تو اس طریقے سے آپ نے شرٹ کو سینٹر سے فولڈ کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے تقریباً ہاف انچ کے مارجن پہ ایک نشان لگانا ہے اس طریقے سے اور یہاں پہ آپ نے ہلکی سی اس کی گلائی دینی ہے یہ دیکھیں بلکل ہلکی سی اس طریقے سے ہم نے یہاں پہ شیپ دینی ہے اور اب اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کھول کے کچھ اس طرح سے اس کی لکک آئے گی اب اس کے سینٹر میں میں ایک نشان لگا لوں گی سیدھی سائٹ پہ بھی آپ نے ایک نشان لگانا ہے اور الٹی سائٹ پہ بھی آپ نے ایک نشان لگا لینا ہے تو شرٹ کی سیدھی سائٹ کو میں نے اس طریقے سے کھول کے رکھ لی ہے اب پٹی کو ہم نے الٹا کر کے شرٹ کے ساتھ سینٹر سے سینٹر ملا کے رکھنا ہے اور یہاں پہ اب ہم نے سینٹر سے ہی اس کو سلائی لگانا شروع کرنی ہے اس سے ہی ہوگا کہ آپ کی پٹی چھوٹی بڑی نہیں ہوگی اور دونوں سائٹوں پہ بالکل ایک جیسی پٹی آئے گی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں تقریباً ہاف انچ کے مارجن پہ اس کو سلائی لگاؤں گی یہ دیکھیں پہلے آپ نے پٹی کو سیٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے شرٹ کے فیبری کو اس طریقے سے رکھ کے سیٹ کر لینا ہے اور تقریباً ہاف انچ کے مارجن پہ میں سلائی لگا رہی ہوں آپ کو شرٹ کے اوپر جو نشان نظر آ رہا ہے اسی نشان کے اوپر اوپر میں سلائی لگا رہی ہوں یہ دیکھیں شولڈر والی سلائی سے بھی آپ نے بلکل سیدھا رکھ کے اس کو اٹیچ کرنا ہے بلکل بھی آپ نے اس کو کھینچنا نہیں ہے یا فولڈ نہیں کرنا بلکل سیدھا سیدھا رکھ کے ہم نے اس کو سلائی لگاتے جانا ہے یہ دیکھیں تو جب تک میں یہ سلائی لگا رہی ہوں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے مل سکے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے نیچے کی طرف ایک چھوٹا کٹ لگا کے وی بنایا تھا وہاں تک ہی آپ نے اس کو سلائل لگانی ہے یہ دیکھیں یہاں تک سلائل لگانے کے بعد آپ نے کپڑے کو باہر نکال لینا ہے ایکسٹرا دھاگے کی ہم یہاں پہ کٹنگ کر دیں گے اب دوسری سائٹ کے لیے بھی ہم نے سینٹر سے ہی سلائل لگانے شروع کرنی ہے دوسری سائٹ کی جب سلائل آپ لگائیں گے تو پٹی اب اوپر کی طرف آجے گی اور فیبرک ہمارا نیچے کی طرف ہوگا تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ نے اس کو کھول کے رکھنا ہے پہلے آپ نے بالکل سیدھا سیدھا اس کو یہاں تک رکھ کے اٹیچ کرنا ہے یہاں پہ بھی میں تقریباً ہاف انچ کا مارجن ہی چھوڑ کے اس کو سلائل لگا رہی ہوں شولڈر تک اس کو یہاں پہ سلائل لگانے کے بعد آپ نے ہلکا سا اس کو ٹرن کرنا ہے یہ دیکھیں کینچنا بالکل بھی نہیں ہے ہلکا سا ٹرن کر کے پھر سلائل لگانی ہے ہاف انچ کا مارجن چھوڑ کے یہاں پہ بھی آپ نے سلائل لگاتے جانا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے اگر آپ بھگنے رہے تو بھی آپ بہت آسانی سے یہ نیک دیزائن بنا سکتے ہیں یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کٹ لگاوا ہے یہاں تک ہم نے اس کو سلائل کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے تو کٹ تک ہم نے اس پٹی کو سلائل لگانی ہے یہ دیکھیں یہاں تک سلائل لگا کے اب میں اس کو نکال لوں گی ایکسرا دھاگے کی کٹنگ کر دیں گے تو یہ دیکھیں جی اس طریقے سے میں نے ہاف انچ کا مارجن چھوڑ کے دونوں سائیڈوں کو اٹیچ کر لیا تھا اب آپ اس کو جب ٹرن کریں گے تو کچھ اس طریقے سے ہماری نیک کی شیپ آئے گی نیچے والی سائیڈ سے آپ نے اس کو اندر کی طرف ٹرن کر دینا ہے یہ دیکھیں اب نیک کو سینٹر سے بند کتنے انچ پہ کرنا ہے اس کے لئے میں نشان لگاؤں گی تو نیک کو میں نے تھوڑا سا اوور لیپ میں رکھ کے پھر سلائل لگانی ہے تو اس کے لئے اوپر سلائل کے نیچے سے میر کرتے ہوئے تقریباً ساڑھے سات انچ کے گیپ پہ میں ایک نشان لگا رہی ہوں یعنی کہ نیک کی ڈیپس جو ہے وہ میں نے تقریباً ساڑھے سات انچ رکھی ہے اور اس طریقے سے اوور لیپ میں رکھ کے پھر میں یہاں پہ سلائل لگاؤں گی لیس کو آپ نے اندر سے باہر نکال لینا ہے لیس کے اوپر آپ نے سلائل نہیں لگانی پٹی کو آپ نے ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے پھر اس کو سینٹر سے سلائل لگانی ہے اور نیچے سے آپ نے اس کو کس طرح سے بند کرنا ہے وہ بھی دیکھ لیں شرٹ کو میں اس طریقے سے اوپر کی طرف سے ہٹا دوں گی نیچے جو ہم نے ٹرائنگل بنایا تھا اس کو ہم نے یہاں پہ سلائل لگانی ہے یعنی کہ دونوں پٹیوں کو اس ٹرائنگل کے ساتھ رکھ کے دونوں پٹیوں کو اب آپ نے اس کے ساتھ رکھ کے یہاں پہ جو آپ کو لائن نظر آرہی ہے بلکل اس کے اوپر اوپر سلائل لگانی ہے اور دونوں سائٹوں سے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ڈبل سلائل لگا کے پکا کر لینا ہے تاکہ سلائل آپ کی ٹوٹے نہ اور ٹرن کرنے کے بعد فرنٹ سائٹ سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اس طرح سے اس کی لک آئے گی اور فرنٹ سائٹ پہ آپ کو کوئی سلائل بھی نظر نہیں آرہی اب ہم نے اس نیک کو سینٹر سے بند کرنا ہے تو اس کے لئے میں پہلے شرٹ کو سیدھا کر لوں گی یہ دیکھیں اب ہم نے سینٹر کی سلائل لگا کے اس کو بند کرنا ہے تو لائس کو میں یہاں سے باہر نکال لوں گی یہ دیکھیں لائس کو میں یہاں سے ہلکا سا باہر نکال رہی ہوں اور جو پٹی ہے اس کو میں نے ہلکا سا اوور لیپ میں رکھنا ہے یعنی کہ دوسری پٹی کے اوپر تھوڑا سا کر کے پھر سلائل لگانی ہے تو یہاں پہ آپ نے لیس کے اوپر سلائی نہیں لگانی لیس کو آپ نے اس طریقے سے ہٹا دینے اور بلکل معمولی سا میں نے یہاں پہ ایک پٹی کو دوسری پٹی کے اوپر رکھا ہے اور بلکل کنارے کنارے پہ سلائی لگا رہی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے جو ہم نے یہاں پہ ساڑھے سات انچ پہ نشان لگایا تھا وہاں تک میں نے اس پٹی کو سلائی لگانی ہے یا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ لیس کے اوپر سلائی نہ لگے صرف پٹی کے اوپر ہی آپ نے سلائی لگانی ہے اور یہاں سے اچھے طریقے سے اس کو ڈبل سلائی کر کے پکا کر لیں گے یہ دیکھیں ایکسٹرا دھاگوں کو میں کٹ کر دوں گی تو سلائی لگانے کے بعد یہ نیک ڈیزائن ہمارا یہاں پہ تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیس کے ساتھ چائنیس کولر بنانے کا یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اور کتنی اچھی اس کی فینشنگ آ رہی ہے تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو آئی ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو آپ کے لئے یوسفل رہی ہوگی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں ساتھ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے مل سکے ساتھ ہی آپ یوٹیوب پہ ہی میرے سٹیچنگ کورس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ